اسلام علیکم اچھا ٹاپک کا نام ہے سٹرکچر و وائرس جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے جیسے کہ ہر وائرس کے پاس اگر دیکھا جائے تو نیوکلی کیسڈ ہوتا ہے نیوکلی کیسڈ کیا ہے یہ ایک سینٹرل کور ہے جو آئیدہ ڈینے ہو سکتا ہے یا آرنے ہو سکتا ہے مطلب کہ وائرس کے پاس یا تو ڈینے ہوگا تو وہ ڈینے والا وائرس ہوگا اگر آرنے ہوگا تو آرنے والا وائرس ہوگا اور ان دونوں کو نام دیا جاتا ہے تو ہر وائرس کے پاس یا تو ڈینے ہوگا یا آرنے ہوگا اب آتے دوسرے نمبر پر ہر وائرس کے پاس ایک پروٹین کا کوٹ ہے اور اس پروٹین کے کوٹ کو نام دیتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹین کا کمپلیٹ کوٹ ہے اور اس کوٹ کو نام دوں گا جنوم اس انکلوز بائی پروٹین کوٹ جس کے اندر جنوم مجود ہے اس پروٹین کے کوڈ کو نام دیا جاتا ہے یہ کیپسیڈ مل کر بنا چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں اور ان سب یونٹس کو نام دیا جاتا ہے کیپسو میر مطلب کہ اگر دیکھا جائے کیپسیڈ سب یونٹس آر کول کیپسو میر تو جو کیپسیڈ کے چھوٹے یونٹس ہیں ہم اس کو کہتے ہیں دیار کول کیپسو میر ہے ہرپس وائرس کے پاس جو یہ کیپسو میر ہے چھوٹے یونٹ ٹھیک ہے وہ کتنے 162 ہے ایم سی کیوز ہے اڈینو وائرس کے پاس 252 کیپسو میر ہے ایم سی کیوز ہے اور جو کیپسیڈ ہے اس کا کامہ شیپ دینا اور کیپسو میر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کریٹریسکس آف وائرس ہے اگر وائرس کے پاس دیکھا جائے ایک آوٹر کورنگ ہوتی ہے اگر کورنگ نہیں ہے آوٹر والی کورنگ نہیں ہے انویلپ نہیں ہے تو نون انویلپ کو کہا جاتا ہے نیکڈ وائریون لفظ کے وائریون ہے ایک ہوتا ہے انویلپ جس کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے نون نیکڈ وائریون یہ آپ دیکھ ستے ہیں کسی بھی جاندار کا ایک سیل ہے اور اس سیل میں داخل ہو چکا یہ وائرس اب جب یہ وائرس باہر نکلے گا ایگزو سائٹوسز کے ذریعے سے تو اس سیل کی یہ ممبرین کو بھی لے جائے گا جب یہ ممبرین کو لے جائے گا اس ممبرین کو نام دیتے ہیں یہ انویلپ ہے کس کی بیٹا وائرس کی تو ہر وائرس کی جو اوپر والی کورنگ ہوتی ہے وہ خود نہیں بناتا وہ ہوس کی بسیکلی ممبرین ہوتی ہے جس کو ہم انویلپ کا نام دیتے ہیں تو یہاں پہ تین ٹرمز ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے ایک وائریون ایک پرائیون ایک وائریوئیڈ یہ تینوں میں فرق ہے بہت امپورٹن بہت امپورٹن یہ دیفینیشنز ہیں تینوں وائریون پائریون اور وائرائیوئیڈ میں کیا فرق ہوتا ہے اوکی بیٹا اللہ حافظ